موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم بچوں کو پڑھانا یا بالغ حضرات کو پڑھانا اس پر عجرت لینا کیسا ہے اگر آپ بات کریں متقدمین کی یعنی پہلے علماء کی تو احناف میں پہلے علماء جو تھے ان کے نزدیک تو لینا جائز نہیں تھا لیکن متاخرین بعد میں آنے والے علماء نے اس کی اجازت دی اچھا پھر اس میں احتیاط بھی انہوں نے کچھ بتائی ہے پہلے احتیاط ارز کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد اس کی اجازت اور پھر اس پہ دلیل پیش کر دیتا ہوں تو پہلے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب آپ بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں یا بالخ حضرات کو بھی تو اس کے اندر اس بات کو ہمیشہ ملحوظ خاتے رکھیں کہ اپنا وقار نہ کھویں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ قرآن پڑھانے جاتے تو ہیں لیکن بچے جب مرضی چاہے چھٹی کر لیں جتنا چاہے مولوی صاحب کو انتظار کروا لیں اس سے جو ہے قرآن پڑھانے والے کی عظمت اس کے اوپر فرق پڑتا ہے اس لئے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ بچے آپ کے پاس آئیں بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو پڑھانے جائیں لیکن اگر ایسی صورتحال ہو کہ آپ کو پڑھانے جانا پڑے تو پھر اس کے اندر پردے کا بھی خیال ہو وقار کا بھی خیال ہو اور پھر کوئی شخص کسی بچی کو قرآن نہ پڑھائے اسپیشلی وہ جو تھوڑی سی بڑی ہو رہی ہوں ان تمام باتوں کا خیال رکھے لوگوں کے گھر آتے جاتے پردے کا خیال رکھے نگاہوں کی خوب حفاظت کرے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ پڑ جائے اور گھر والوں کو بھی تلقین کرے کہ وہ اس کے آنے جانے کی عوقات میں پردے کا خیال رکھیں اب رہی یہ بات کہ اس پر عجرت لینے کی تو تعلیم قرآن یعنی قرآن کریم کی تعلیم دینے حفظ و ناظرہ پڑھانے پر عجرت لینے کو متاخرین احناف نے یعنی بعد میں آنے والے حنفی حضرات نے بوجہ ضرورت ضرورت کے تحت جائز قرار دیا ہے لیکن یہ عجرت اصل میں قرآن پڑھانے کی نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھیں بلکہ ان کاموں کے لئے اپنے آپ کو محبوس اور دیگر کاموں سے فارغ رکھ کر وقت دینے کی ہے تو یہ وقت دینے کی ہوتی ہے کیونکہ قرآن کی تو قیمت کوئی ہو نہیں سکتی اللہ اکبر اللہ اکبر اس کا عجر تو میرے رب کے ہاں ہیں لہذا اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لئے بچوں کو قائدہ اور سفارہ پڑھاتا ہے پیسے لینا مقصود نہیں ہو تو وہ اگر اپنے اس وقت کے بدلے جو وہ دیتا ہے اور بچوں کے گھر آنے جانے کی مشقت کے بدلے بطور اجرت کچھ پیسے لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں البتہ مسجد میں اجرت لے کر قرآن پڑھانے کو فقہاں نے مقروح قرار دیا ہے بلکہ اتنے چھوٹے بچے جو مسجد کے عذاب اور پاکی کو خیال نہ رکھ سکیں ان کو تو بلا اجرت بھی مسجد میں قرآن پڑھانے مقروح ہے بارحال اس زمن میں الدر المختار میں اور حاشیہ ابن عابدین رد المحتار وغیرہ میں اس پر بات آتی ہے اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو کیا حدیث میں بھی اس طرح کی کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو جی دیکھیں قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے اور اس جواز کی دلیل ہمیں بخاری شریف کی ایک روایت سے ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم جس چیز پر اجرت لینے کے سب سے زیادہ حقدار ہو وہ اللہ تعالی کی کتاب ہے تو علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کا پھر اس پر فتوہ ہے کہ ان المتقدمین منعو کہ متقدمین علماء نے منع کیا تھا عبادات پر اجرت لینے سے اور متاخرین علماء نے بعد میں آنے والے علماء نے تعلیم و امامت پر اجرت جائز ہونے کا فتوہ دیا ہے اور حتمی فتوہ متاخرین کے مذہب پر ہی ہے یعنی اجرت لینا جائز ہے یہ رد المختار شامی جلد چار صفحہ چار سو سترہ پر تو جس طرح سکول کالج اکیڈمی اور مدرسے میں وقت دینے پر معاوضہ لینا جائز ہے اسی طرح گھروں میں جا کر تعلیم قرآن دینے پر اجرت لینا جائز ہے اگر کوئی بلا معاوضہ تعلیم دے تو یہ نیاہیت ہی قابل تحسین کام ہے لیکن اجرت لینا جائز ہے اب یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر پھر مختلف فقہ کا پھر مختلف موقف رہا ہے پاسٹ میں کہ احناف کی جو رائے تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی شافی حضرات کی جو رائے ہے وہ اجرت لینے والی رہی ہے اور ہمبلی حضرات کی زمن میں یہ رائے رہی ہے کہ اگر ضرورت ہے تو اجرت لے لے اور اگر ضرورت نہیں ہے تو نہ لے تو بہرحال ان تمام چیزوں کو یہاں پر جمع کرنا تفصیل سے آپ کے سامنے رکھنا مقصد تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں